السلام علیکم بھربوٹ دس اس بیل آدمیو اور سرکارو بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو گھڑی میں آپ لوں کے لئے لے کر آیا یوں اس کے بارے میں میں اپ کو گیرینٹی کرسکتا ہوں کہ یہ دس ہزار سے نیچے بسٹ ڈسپلی والی گھڑی ہے آپ کو اس سے بہتر ڈسپلی کسی بھی آپ نے دیکھنے کہ نہیں ملے گا اور جو پرادک جو ہمارے پاس آئے ہے یہ کیسیلیکٹ کمپنی کی طرف سے آتی ہے اب تو بی آنسٹ کی سیلیکٹ ایک ایسا نام ہے جو کہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایمی لیب جو کہ کمپنی آیا کرتی تھی کی سیلیکٹ نے پہلے بیسیکلی یہی کہا کہ آئی ایمی لیب کو ختم کر کے ہم کی سیلیکٹ بنا رہے ہیں اور وہی لوگ تھے جو کہ آئی ایمی لیب کے اندر موجود تھے انہی نے مل کے کی سیلیکٹ بنا دی اس کے بعد کیا ہوا کہ خبر یہ آئی کہ کی سیلیکٹ ایک سیپریٹ کمپنی کے طور پر کام کرے گی اور آئی ایمی لیب ایک سیپریٹ کمپنی کے طور پر کام کرے گی تو اب ہمارے سامنے کی سیلیکٹ کی الگ پروڈکٹ آ رہی ہیں اور آئی ایمی لیب کی الگ پروڈکٹ آ رہی ہیں اب یہاں پر جو چیز اپورٹن نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی گھڑیاں ہیں ان سب کے اندر شاومی کی چپسٹ لگی ہوئی ہے تو ایکسپیریس جو ہے وہ مور اور لیس سیملر ہی ہوتا ہے اور جو فیچرز ہوتے ہیں وہ بھی مور اور لیس سیملر ہوتے ہیں تو اس گھڑی کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ ایسا فیچر نہیں آ گیا کہ آپ کو نا دیکھنے کو ملے لیکن جو سب سے بڑا چینج کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باکس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ 1.39 الٹرا ایمولیڈ کو منشن کرتا ہے اب یہاں پر الٹرا ان کا اپنا مارکٹنگ جارگن ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی کولیٹی کا ایمولیڈ ڈسپلی لگا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہ 1.39 انچز کا ڈسپلی ہے جو کہ میبرو لائٹ جو کہ اس سے پہلے واحد ایسی واش تھی جو ایمولیڈ ہمیں پروائیڈ کر رہی تھی اس کیٹیگری میں اس سے یہ سائز میں بھی بڑا ہے اس کے علاوہ یہ 40 ڈیز کا سٹینڈ بائی دیتا ہے یہ 24 آورز ہیلتھ منیٹرنگ دیتا ہے اگر آپ کے باس کوئی بھی ایمولیڈ فون ہو تو اس کے اندر جو سب سے بڑا ہائلائٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر always on ڈسپلی ہوتا ہے جو کہ بعد میں بھی کام کرتا رہتا ہے تو آپ ڈسپلی آف بھی کر دیتے ہیں تب بھی کچھ خاص ایریا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کیونکہ ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی always on کی جو فیسلیٹی ہے وہ آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ metal body design کے اندر آتی ہے باقی features back for mention کیے گئے ہیں لیکن وہ وہ میں آپ کو گھڑی کو open کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دکھا دوں گا box جو ہے وہ کافی سمپل like packaging میں آتا ہے آپ کو آپ کی گھڑی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کی جو charging dock ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی smart watch use کی ہے یہاں پر آپ کو زیادہ changes جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے اس کے علاوہ آپ کو ایک manual دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے گھڑی کو کس طرح سے پہننا ہے اور آپ کس چیز کو کیسے کیسے ہی use کر سکتے ہیں features اس کے اندر سارے ہی added ہیں جو کہ اس price category میں آتے ہیں تو آپ کو اس site سے مسئلہ نہیں آنے والا میں اس کا wrap remove کر لیتا ہوں mobile phone سے اس کو pair کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں اوکے بھائی تو گھڑی کو یہاں پر ہم نے pair کر لیا ہے اور آپ نے ایک چیز notice کی ہوگی کہ جیسے ہی گھڑی کا display off ہوا ہے تو اس کے اوپر ابھی بھی جو time ہے وہ show ہو رہا ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر always on display دیا گیا ہے تو یہ گھڑی ہمیشہ time دکھاتی رہے گی اور جب آپ اس کو wrist کو اوپر move کریں گے اپنی کلائی کو موڑیں گے تو یہ automatically جو main display ہے اس کو on کر دے گی اور اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ show ہو جائیں گی اب اس کے اندر جو chipset لگائی گئی ہے وہ latest quality کی chipset ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو SP02 monitoring کی facility جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے smart watches دیکھیں ہوں تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ SP02 جو ہے وہ later down the road آیا تھا اور اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ آپ کو SP02 کی ساتھ ساتھ latest chip کی وجہ سے جو speed ہے وہ بھی کافی اچھی مل جاتی ہے تو آپ یہاں پر sensors بھی enjoy کر سکتے اور یہاں پر جو speed ہے وہ بھی کافی بہتر دی گئی ہے heart and monitoring بھی اس کے اندر available ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر 20 training modes بھی دیے گئے ہیں تو اس کے اندر walking, running, indoor running اور cycling وغیرہ سب کچھ available ہے تو آپ اپنی جو ساری health کو track کر سکتے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا highlight جو ہے وہ اس کا display ہے اس کا جو display ہے وہ بہت بڑے size کا لگایا گیا ہے اور یہاں پر یہ اتنا bright display ہے کہ یہ گھڑیوں کی دنیا میں I think پہلی بار ہو رہا ہے کہ مجھے گھڑی کا display کا جو brightness ہے اسے کم کرنا پڑ رہا ہے ورنہ usually ہم یہ mobile phone میں کیا کرتے تھے کہ brightness کو کم زیادہ تھوڑا کر لیں تاکہ camera میں وہ بہتر طریقے سے نظر آسکے لیکن یہاں پر یہ پہلی بار ہے I think کہ میں گھڑی کا جو brightness level ہے اس کو کم کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ وہ camera میں بہتر نظر آسکے ورنہ generally بھڑیاں ویسے ہی بڑی low ہوتی تھی یہاں پر جو faces ہیں وہ بھی کافی decent دیئے گئے ہیں اور key select ایک الگ company بننے کی وحیسے ایک اچھا ہے ڈھاٹی جیے ملا ہے کہ سارے faces نئے ہیں اور سارے ہی refreshing لگتے ہیں اس کا جو original face ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے اور یہ دیکھنے میں مجھے amazfit کی یاد دلاتا ہے اگر آپ نے amazfit کی گھڑیاں دیکھی ہو تو اس کے watch faces بھی اسی طرح کے آیتے تھے خیر watch faces جو ہیں وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی download کر سکتے ہیں یہاں پر ایک dial center دیا گیا ہے اس کی جو glory fit کی application ہے اس کے اندر اور یہاں پر آپ کو regularly نئے نئے watch faces جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں آپ ان کو download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی گھڑی پر sync ہو جاتے ہیں تو faces والی site سے بھی آپ کوئی خاص problem نہیں آنے والی اب یہاں پر آپ کو call اور sms کے جو notifications ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اور آپ کے اپ notification بھی available ہے تو let's say instagram یا whatsapp کا کوئی notification ہوگا وہ بھی اس کے پر show ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ آپ جو application ہے اسے manage کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی application کے notifications نہیں چاہتے تو اس کی facility بھی یہاں پر available ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص notification آیا نہیں ہوا اس کے علاوہ یہاں پر میں یہ چیز clear کر دوں کہ اس کے اندر کیونکہ heart rate monitor جو ہے وہ continuous دیا گیا ہے تو آپ پورا دن اپنا heart rate جو ہے اس کو monitor کر سکتے ہیں اور یہ sp02 بھی monitor کر لیتا ہے جو کہ آپ کے oxygen level ہوتا ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا recently pandemic میں لوگوں نے وہ انگلی پر پہننے والے بھی o2 monitors جو تھے وہ لیے ہوئے تھے تو یہ اس چیز کو بھی کافی حد تک avoid کر سکتا ہے other than that یہاں پر آپ کو weather forecasting sleep monitoring اس کے علاوہ music control دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی ear phone لگایا ہوا ہے یا walk کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا mobile phone جیب سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھڑی سے ہی music آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں دوسری smart fitness trackers کی نسبت اس کا ایک اور بہت بڑا highlight جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو body دیکھنے کو ملتی ہے وہ metal body design کے اندر آتی ہے اور یہ مکمل طور پر metal سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک تو اس کی durability بہتر رہنے والی ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کی overall feel ہے وہ بہت زیادہ premium آتی ہے اور amoled display ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ جب دور سے بھی دیکھتا ہے اس گھڑی کو تو کیونکہ یہ display اتنا زیادہ bright ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کوئی مہنگی گھڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے other than that یہاں پر durability کے اندر آپ کو ip68 water resistance بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو پانی بغیرہ کے اندر بھی use کر سکتے ہیں آپ کو کوئی خاص problem نہیں آنے والی ایک چیز میں یہاں پر clear کر دوں کہ اس گھڑی کا جو official price tag ہے وہ 8500 روپیز ہے لیکن ابھی کے لئے اس پہ ایک sale چلی ہوئی ہے جس پہ اس کی price tag کم ہو کر 7700 ہوا ہو ہے تو آپ جا کر description سے اس link سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ تھوڑے time کے لئے رہنے والا ہے تو میں گھڑی کو جو judge کر رہا ہوں میں اس کو 8500 کے حساب سے ہی کر رہا ہوں کیونکہ i think sale جو ہوتی ہے وہ بہت تھوڑے time کے لئے رہتی ہے اور sale کی price پہ اگر آپ product کو judge کرتے ہیں تو پھر بعد میں مسئلے آتے ہیں لیکن 8500 کے حساب سے بھی this is the best looking smartwatch جو کہ آپ اس range میں لے سکتے ہیں اور especially اس کے اندر جو سب سے بڑی highlight ہے وہ اس کا display ہے اگر آپ ایک اچھی amoled smartwatch جھون رہے ہیں جس کے اندر آپ کو always on display بھی ملتا ہو تو آپ definitely کو check out کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہے چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا دوستر کا share کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ